بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائے سیمٹ سستہ خریدے مہنگے سیمٹ سے جان چھڑوا ہے ہمارے پاکستان میں آج دوسرا دن ہے سیمٹ سست ہو گئے مارکیڈ میں سیمٹ کی ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے سیمٹ کی قیمتیں کم ہیں تو اگر آپ ہی دوزار چوبی ستمبر کمت چل رہا ہے آج ڈیٹ اکیس ہے سیمٹ خریدنے جا رہے ہیں تمام اچھی کمپنیز کی جو سیمٹ ہے ایک بیگ آپ کو کس قیمت پر ملے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ساتھ میں کوئی دوزار کی کمٹ نصول ہوئے کہ ہمارا دو مرلے کا گار ہے اس کی چھات پر ہم آر سی سی لنٹرڈ ڈالنا چاہتے ہیں اس پر ہمارا ٹوٹل کتنا خرچ ہوگا تو آپ یہ ویڈیو مکمل واج کیجئے گا پہلے سیمٹ کے ریٹس اپ ڈیٹ کرتے ہیں بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا دو مرلہ آر سی سی لنٹرڈ ڈالنے پر سریعہ سیمٹ ریت بجری شٹرنگ کا خرچہ الیکٹیشن کا خرچہ مکمل اور انفرمیشن آپ کے ساتھ سیئر کریں گے اگر آپ چینل پر نئے تو آپ نے اپنے بھائی کو سپورٹ ضرور کرنا ہے چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کر کے کمٹس کر کے سب سے پہلے سیمٹ کی قیمتیں دیکھتے ہیں اگر آپ چرار سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں تیرہ سو نوے روپے سے لے کر چودہ سو دس روپے میں آپ کو ایک بیگ مل جائے گا کوار سیمٹ کا آج کا تاظرین ریٹ ہے چودہ سو بیس روپے سے لے کر چودہ سو پچاس روپے لکی سیمٹ چودہ سو چالیس روپے میں فوجی سیمٹ چودہ سو تیس روپے کا ایک بیگ اگر آپ ڈی جی سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں چودہ سو تیس روپے سے لے کر چودہ سو ستر روپے میں آپ کو ملے گا پاک سیمٹ چودہ سو پچیس روپے میں ایک بیگ بیسٹ بے سیمٹ کا آج کا تاظرین ریٹ ہے چودہ سو دس روپے اس کے بعد اگر آپ میپلیف سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں چودہ سو تیس روپے سے لے کر چودہ سو اسی روپے میں آپ کو ایک بیگ ملے گا پاور سیمٹ تیرہ سو نوے رپے سے لے کر چودہ سو بیس رپے میں اسکری سیمٹ کا آج کتاز اتنی ریٹ ہے چودہ سو چالیس رپے پانیر سیمٹ بھی آپ کو پاکستان کی مارکیٹ میں چودہ سو دس رپے سے لے کر چودہ سو پچیس رپے میں مل جائے گا اگر آپ پائیدار سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں چودہ سو تیس رپے میں آپ کو ملے گا فالکن سیمٹ آپ کو پاکستان کی مارکیٹ میں تیرہ سو اسی رپیس لے کر چودہ سو دس رپے میں ملے گا فلائن سیمٹ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تیرہ سو اسی رپیس لے کر چودہ سو پانچ رپے میں آپ کو مل جائے گا فیکٹو سیمٹ کا آج کا تازہ تنی ریٹ ہے چودہ سو رپے اگر آپ ڈنڈوٹ سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں تیرہ سو نوی رپے میں آپ کو مل جائے گا اپنے پیارے ویور کو بتاتا چلو اگر آپ کے سیٹی میں سیمٹ کی فیکٹری ہے وہ والا برینڈ آپ کے سیٹی میں ہو سکتا ہے تیرہ سو پچاس رپے میں مل رہا ہو وہی سیمٹ ہمارے لاہور میں آنے تک یا آپ کے سیٹی سے سو کلومیٹر دور جانے تک چودہ سو رپے سے لے کر چودہ سو پچاس رپے میں فروخت ہوتا ہے یہ پوائنٹ ما شاہلا آپ نے سمجھ لی ہوگا سیمٹ فیکٹری سے جتنا سیمٹ دور جائے گا اس کے ریٹس بڑھتے جائیں گے اب جو ہمارے دوست پوچھ رہے تھے کہ ہمارا دو مرلے کا گھر ہے اس کی چھت پر ہم آر سی سی لنٹر ڈالنا چاہتے ہیں بہترین ٹائم ہے سریعہ بھی مارکیٹ میں سستہ مل رہا ہے سیمٹ کی قیمتیں بھی کم ہیں آنے والے دنوں میں سیمٹ اور سریعہ کی قیمتوں میں انشاءاللہ اور کمی سننے کو آ رہی ہے یہ مارکیٹ کی آواز ہے مارکیٹ میں اس وقت ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر ہے نہ سریعہ بھی کرا ہے نہ سیمٹ بھی کرا ہے عوام کو اپنے کھانے کی پڑی ہوئے ہیں عوام کے پاس ایکسٹر پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں کی جو کنسکشن ہے وہ کرما ہے اس وقت پاکستان میں وہی لوگ گھر تعمیر کروا رہے ہیں جن کا باپ بیٹا بھائی کسی دوسری کنٹری میں اچھی جاب کر رہے ہیں جب پاکستان میں ان کا اچھا بزنس ہے وہ اپنا نیا گھر تعمیر کروا سکتے ہیں جو تنخواہدار طبقہ ہے وہ کھانے پینے کے چکر میں ہی پڑا ہوا ہے کنسکشن کے کام میں وہ نہیں جائے گا آپ دیکھتے ہیں دو مرلہ آر سی سی لنٹرٹ ڈالنے پر ٹوٹل کتنا خرچہ ہمارے آنے والا ہے ٹوٹل کور ایریا جو ہے دو مرلے کا تریباً پانچ سو سکیر فٹ ایریا بن جاتا ہے ہمارے پورے پاکستان میں جو مرلہ ہیں دو سو پچی سکیر فٹ کو ہوتا ہے جو چھوٹے سیٹیز ہیں وہاں پر دو سو بہتر سکیر فٹ کا ہوتا ہے ہم آپ کو پانچ سو سکیر فٹ کا آئیڈیا دے دیتے ہیں اگر آپ کے ایریا زیادہ ہے تو آپ نے کچھ چیزیں ملٹیپلائی کر لینی ہے اگر آپ کے ایریا کم ہے تو آپ نے پھر اس میٹیرل سے کچھ چیزیں مائنس کر لینی ہے سب سے پہلے سریعہ کی بات کرتے ہیں اگر آپ چار سو تر کا سریعہ جوز کریں گے سریعہ کا جو بوکس بنتا ہے جال جو اوپر آپ بچاتے ہیں جب شٹنگ ہو جاتی ہے اس کا سائز اگر آپ چھے بائی چھے رکھیں گے تو آپ کا چار سو کیجی سے لے کر چار سو چالیس کیجی سریعہ لگے گا چار سو تر کا اگر آپ سریعہ کے بوکس کا سائز آٹھ بائی آٹھ رکھیں گے تو آپ کا تین سو سے لے کر تین سو بیس کیجی سریعہ لگے گا چوائنس آپ کے پاس ہے آپ نے لیبر سے مشورہ کر لینا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بہتر گائیڈ کر دیں گے چار سو کیجی سریعہ شامل کر لیتے ہیں دو سو ساٹھ رپے میں آپ کو برینڈڈ سریعہ مل جائے گا اچھی کوالٹی کا اس پر آپ کا خرچ ہو جائے گا ایک لاکھ پانچ ہزار پہ اگر آپ لوکل سریعہ خریدیں گے تو آپ کو پانچ دس ہزار اور بچت ہو سکتی ہے لیکن ہمارا مشورہ ہمیشہ آپ کو یہی ہوتا ہے آپ نے برینڈڈ فیکٹی کا سریعہ خریدنا ہے سکسٹی گریڈ میں مغل سٹیل خریدیں امریلی سٹیل خریدیں نوینہ سٹیل اور بھی 35 ایسی فیکٹیز ہیں جن کا برینڈڈ سریعہ مارکیٹ میں اویلیبال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹپس دے دیتے اگر آپ سریعہ کی بچت کرنا چاہتے ہیں خوش آپ تین ستر کا سریعہ جوز کریں گے تو آپ کا سو کے جسریعہ اور کم لگے گا آپ نے مشورہ لیبر سے ضرور کرنا ہے جو آپ کے گھر میں کنسکشن کر رہی ہے ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ خود بھی ذہین ہیں پاکستان میں رہتے ہیں مہنگائی نے سب کو ذہین کر دی ہے آپ بھی ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں چینل ضرور سبسکر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار لائک کر دیا کیجئے آپ کا کیا جاتا ہے ہمیں خوش ہی ہوتی ہے دوست ہمارے ویڈیو لائک کرتے ہیں آپ سیمٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا اٹھائیس سے لے کر چونتیس بیگ سیمٹ کے لگیں گے چودہ سو روپے سے لے کر پندرہ سو روپے میں آپ کو آج کی ڈیڑھ میں سیمٹ کا ایک بیگ مل جائے گا ہم اٹھائیس بیگ شامل کرتے ہیں چودہ سو سے ملٹی پلائی کرتے ہیں انتالیس ہزار دو سو کا آپ کا سیمٹ آ جائے گا اس سے اور آگے بڑھتے ہیں بجری ہماری لگے گی ایک سو پچاس کیوبک فٹ ایک سو چالیس روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے میں آپ کو ایک کیوبک فٹ بجری کا مل جاتا ہے اٹھارہ ہزار پیسے لے کر اکیس ہزار کی آپ کی بجری آ جائے گی دو مرلہ آرسی سی لنٹر کے لیے ایک چھوٹی ٹرالی ریت کی آپ کو خریدنا پڑے گی پانچ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار آپ کا ریت پر خرچ ہو جائے گا شٹرنگ کا خرچہ جتنا ایریا کام ہوتا ہے آرسی سی لنٹر ڈالنے کا شٹرنگ والے زیادہ پیسے لیتے ہیں ہم نے اپنے اس ٹوٹل میں تیس ہزار خرچہ شامل کیا ہے شٹرنگ میں کون کون سے کام ہاتے ہیں نوٹ کیجئے گا بعد میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے جی لیبر کا تو بتائے نہیں کہ سری عبادنے والا کتنے پیسے لے گا جو کنکریٹ مکس کرنے والی مشینری ہے وہ کتنے پیسے لے گی شٹرنگ والے کتنے پیسے لے جائیں گے ان تینوں چیزوں پر آپ کا تیس ہزار خرچہ ہوگا پندرہ ہزار آپ سے شٹرنگ والے لے لیں گے دس ہزار کنکریٹ مکس کرنے والی مشینری جو آئے گی وہ لے لے گی پانچ سے سات ہزار جو لیبر آئے گی سری عبادنے وہ آپ سے فصول کر لے گی یہ جو ہم نے تیس ہزار شٹرنگ کا خرچہ شامل کی ہے یہ آپ کے ایریا کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں چھوٹے سیٹیز میں خرچے کم ہوتے ہیں بڑی سیٹیز میں یہ لیبر زیادہ پیسے لے لیتی ہے اس کے بعد الیکٹیشن جو الیکٹر کے پائپ چھات کے لنٹر میں ڈالنے آئے گا اور الیکٹیشن کی مزدوری ان دونوں چیزوں پر آپ کا چار ہزار سے لے کر پانچ ہزار خرچہ ہو جائے گا ایک مستری کی ضرورت پڑتی ہے ایک ساتھ میں مزدور ہوگا جس دن آر سی سی لنٹر ڈالنا ہوتا ہے چار ہزار وہ آپ سے لے لے گا اس کے بعد ہم نے پانچ ہزار ایکسٹر خرچہ اپنے اس ٹوٹل میں شامل کر لیا کچھ لوگ پرستی کی شیٹ بھی ڈالتے ہیں موقع کو پر چھوٹی موٹی ضرورت پالی جاتی ہے ٹوٹل آپ کا خرچ ہوگا دو مرلا آر سی سی لنٹر پر کور ایریہ ہے پانچ سو سکیر فٹ دو لاکھ تیس ہزار پیسے لے کر دو لاکھ چالیس ہزار پر سیمٹ کے ریٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے مو مرلا آر سی سی لنٹر ڈالنے پر آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ ہوگا اس پر بھی آپ کو گائیڈ کیا امید کرتا آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی بھائی کو سپورٹ ضرور کی دی گیا چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کر کے کمیٹس کر کے اور ویڈیو کے لازمیں آپ سے ایک روکویسٹ ہے نماز کی پبندی کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تاب تک اللہ حافظ